بے آجو بے آجو بے آجو لطا زخمی تھی کے تیرانتوں چو میرے تنرم رخ سارے اجا بیٹھا نہیں جو شامد فوجی گئے سید کوہیر چودھا قریب نہ اللہ قاتل پاس دیکھے رو رو کے آگا بیٹھے کرو جتنا ظلام میں حاضر رہا دیوہ رستہ چھوڑے ہی کوارے غریب آدھے میں جی دھوی پہیاں دیئے آئے وہ ملان کی تے داروائے سی پرزا دارے آنکھے پیوں دی جولی چاہیے انہوں آئے جے کابا دیندہ دامنا ہی حرام جھناک جتیے شبیر کبھے تلوار تو متھا چاہے ظالم پاس دیکھے آدھے نادے جھن چاہاں میں کو ملانا یہ نئی ظالم ظلام کرینا جہد پیوں تے آنکھا ہاں وہ وقت توڑے اونگی بھی کو نئے جھن کینا سید آدھے ظالمات توڑے کام سے نہیں ہے سید آدھے کجھتا احساس کریدہ اور تردیا چھن پادا قائم ملوئے دام دا غازی ہودا مولا تھوڑی عبادت قبول فرماوے جتنے امام سیند مات مکھڑن بانیان دے حکم دے تعمیلی چھ نوکری کرنا چاہنا ہے تھی تشریف رکھو چاہا اللہ چوڑا نصدقہ کا تھوڑی سادی نوکری حاضری قبول فرما ایک باوازِ بلند صلوات پڑھو چے اللہ علیہ وآلہ پاکی ماں میں زمانہ دیں آمد اور سلم تی واسطے بلند صلوات پڑھو چے اللہ علیہ وآلہ مولا تھوڑی مقدس مقام تطورہ قبول فرماوے پاک حسین دے امام بھائیان دے پر خلوص احتمام باروہ شہن شاہ سخی اپنے دربار اچھ قبول فرماوے اندہ نیمل بدل لیں ازاداری دے ثواب جملہ جتنے مظلوم کربلا دے ازادار بی بی دے ماتمدار اللہ دے پوری کائنات میں دے مولا کروکے ٹرگئن مالک تمام دے درجات بلند فرماوے اللہ توڑے ہنجوں توڑے آسو اپنے دربار اچھ قبول فرماوے جی میں فرائے صاحب میں حکم دیتے اون حکم دی تعمیل اچھ میں توڑے اندوائیں گے نمستے حاضر ہو گیا اور اون حکم دی تعمیل اچھ میں پوری نوکری کرنا چاہنا 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 میں نے دل نہ دے کیونکہ مولا دی جو الجناد شبیبر مند ہوئیے اللہ تعالی صاحبی عبادت قبول فرماوے میں سفر لمبا کی تاہ میں زیادی دیر تو اکتا کامنا بھی نہیں تھے تھوڑی جن دیر اچھ میں مکمل نوکری کرنا چاہنا اجازت ہے میں آپ نے ہی سے دی نوکری شروع کر دوں تُو سُچے نئے او کیا دیندہ ہے تُو سُچے نئے او کیا دیندہ ہے کندہ جھولا شفا دیندہ ہے امام مساہندی ازمدی ہکلو سطر پڑھ کے مسائب پردہ پیانا تُو سنجیو تولے بچھلے جیویں امام مساہندی ازمدی پہلی سطر پیانا پردہا ایندہ لنگر یگو با خدا منو سلواتی اوقات کیا منو سلواتی اوقات کیا دو جہاں دے مریضو سنو ایندہ لنگر شفا دے دہ بابا جی میں پہلے چل دا پیانا میں چلا دو جہاں دے مریضو سنو ایندہ لنگر شفا دے دہ ازمد امام مساہندی دو جی سطر ایندہ چکتے کوئی سانی نہیں ارش آزم ہے ایندی زمین ارش آزم ہے ایندی زمین ایندی نگری چے جیڑا ونے اوکو جنت بھولا دے دہ ہاتھ بلندوں میں نارے آہے دری کلم درود پڑھے گی دے لکھا سنا حسین دی مجلس دے آیندہ حسین دے آزدار مجلس تلائے کے کی جانے میں سید دے کی دے مطابق دعا حسین دے آہے درود پڑھے گی دے میاں تون جھولی ویچے حکومے اون حسین دی زخمی دھی دھک سنا جن دی زندگی تھوڑی ڈک دے رہا ہے محسد کے تھی محسد رکھ بین دیم میاں تون جھولی ویچے بیٹھا روندے پیر سجا دے بیٹھا دون پنجھے دائے چیرے تون نال اپنی پاک دوڑے سونے آسو آگائے ادھے بابے دی غربت سنی نے ہون دھی دی غربت کھڑا پڑھا اٹھ راتی حسین دی زخمی دی دی کبرتے بے کے پہلے خیرات پینیے ویچے پاک میں برتے آیا سیادہ اتنا سفر کر کے آیا تیری منت کرے نہ مجلس اپنی بنا وانوازتے نہیں دوکھی اتنا ہے ہاتھ پیا بننا جتنے بندے بارگاہ اچھ بیٹھن کائیں کروں وانوہ ہائے کرائے جدہ بیندے چہرے تو سیدوڑ سفا کیتی ہے وات ہو یا کیا ہے ڈٹھے سرخ نشان رخ ساراں دے عائشہ میں غریبہ یاد ہے غریبہ دے ارمان ہے نا کروا سنگیا تیب میات کو بھائے آزاں دے آزاں دے میں صد کہتی ہوں مینی کو نصیبہ ہو نہ کرا مگر ڈٹھے این واسکتے ستر پردہ میں دا ہسا اندی زخمی دیدے ڈکانتے کوئی ایجا ماتمی نہ ہوئے جاندے جگریں چوہائے نہ تھی بزرک پردیوں نے ان بھیندہ مئیہ چاکے غریب ترائے چند قدمہ دے فاس لیتے گئے روکے آدھے اماں مار ون یاد دے بعد میں دی بھیندہ مئیہ کمدہ کیوں ہے بی 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 آواز یہ سجار بچڑا بی بی مئیہ تچ خوف قاتلانا ایک ہان لبچڑا لاچا ایجے ڈالتو ہاتھ رئے ہائے وہ آج تھی دے ایک ہوئی رہانا میں صدقے تھے میں صدقے تھے بڑی دردان علی مجلس ہر ماتمی دی آکھ تھی چھانج خیلی توتریں آئیں بھائی آکھیں حسین دی زخس میں دی دے دکھا دا وین میڈا یقین جڑا بندہ مجلس اچ پاندھا ہے وہ صرف ایا نیت ان کے باندھا ہے جو مظلوم جا تیرہ ضرباں کرو ساں بی بی دی لٹیوی چادر کرو ساں میں آپ مکانی سیدہ میں یقین رکھ دا میڈی ہانج تیری ہانج ضرورہ سی میں سمیتی تا ہوسین دے دکھ سارے ماتمی دھی آ لے بیٹھن مدت تو بعد شام دے زندان اچ زخمی پیو زخمی دھی کو ملانائے میں صدقے تھے وہاں بجڑے وین دا حکم میں وین پڑھ کے ماتمداری کروینہ مجلوم دے دارا کول میں کہ مدت تو بعد زخمی پیو زخمی دھی کو ملانائے خاک تے ستی پئی میری مرشزادی دو زانوں کے غریب بیٹھے آکھ اسما سوما جاگ بابا ملانائی اللہ جانے حسین دی زخمی دھی ڈکیڑی مجبوری آئی اکھی بند رہ گئے بی بی دی آواز یہ سجاد بیرا رکھ سر میرے سینے تھے ڈکھو پیو کو سنے دیا میں بجڑی تھی گئیا بابے کو ڈسے دی میں ست کے تھی ماں جوانیاں مانو نو کروں بابا میں پہلے آکھائے جڑے مجلس پاک کچھ بی بی دی آزدار دھییاں دے حسین دی زخمی دی دا پہلا وینڈ پیا پڑھ دا پیو دے سر کو آنا لاکے بی بی دی آواز آئیے بابا تیڑے قاتلانے میں کوئی تنا مارا ہے میں دی دی دوی مک گئیے ہار پاسے اندھارا میں ست کے تھی ماں میں ست کے تھی ماں بے شاک تو آری توجہ سپی کرالے پاسے ہو سی لیکن میں نوکری کرنا چاہنا حسین دی زخمی دی دی آواز یومیدہ زخمی بابا جی میں اکبر گولاتا سجاد گلے دیاں زندہ نچ کئی واری میں جھان جھان وینڈیاں میں ست کے تھی ماں نوکر بابا نوکر بابا نوکر بابا نوکر بابا ardہ مارا ہے جگہ سپیدہ مارا ہے ہاتھ ہولے رکھیں دیا میں کنڈے کے بہن روندائے عابد تو لکھیں دیا محصد کے تیمہ دیاں قربان کرام حسین دے ماتنی بی بی دیا زدار چلو جنہ بنیاں دی توجہ سپی کرالے پاسے چلو انجت وقت میں وین پر سی روز بی بی دے زاکر پر دین جو بی بی دے دور لتھین میں کنھ ذکر مظلومے کربلا دی کا سمیں تڑھی توجہ ہی تڑھے جگری چوائے تھی پیو دے سار کو ہانا لاکے بی بی وین کر کے آ دیئے دور شمر لوٹے ہی میں نا بابا دسا سنگ دی ہونہ حشر د دی تونی میں در نا پا سنگ دی میں ست کے تھی وہاں میں ست کے تھی وہاں نا بابا جوانیاں مانے ہونہ حشر د دی تونی میں در نا پا سنگ دی بی بی دی آواز یہ میرا زخمی بابا کان ڈکھ دین سمان ویلے بہو چارے لیندی ہولے ہولے زخمہ توں میں خون پنجھیں دی میں ست کے تھی وہاں میں ست کے تھی وہاں میں ست کے تھی وہاں نہ ہوکا نا بزرگ نہ میں تھک گیاں نہ میں بھول گیاں اللہ جانے بندیاں دی توجہ کیوں کو نہیں پڑھنا مائے ہیں حسین دے ماتمی میری آلے پان سے دیکھو میں بہو ڈکھی گال پڑی ہے تو ساہے نہیں کیتی بزرگ دے آکھے تے وات پڑھ دے نہ بی بی پیو دے سار کو ہاں نہ لاکے آکھائے دور شمر لٹے ہی میں نہ بابا دسا سنگ دی ہونہ حشر دے دی تونی میں دور ناپا سنگ دی بی بی دی آواز یہ بابا میری مجبوری آئے کان ڈکھ دین سمان ویلے بہو چارے لے دیا ہولے ہولے زخماتوں میں خون پنجھیں دیا آہے کان جن یہ سہے ہیں ہشے ہکھویاں ڈکھی آپ نےドہ ڈاوز لے سے حسین ہے نہیں بندا تا چھاڑ یار بی بی دے ماتمی بی دی سین دے عزدار آخری وین دی آخری سطر پنل لگا گر تو ہائے کرے تھا اے بھی پہلے قسم چاہا کے آدھا پورے ملکی حسین دے ماتمی آئی توہ کہا حسین دی زخمی دی دا ڈک پڑھانی نہیں دیتا جی جیدے امیر گھار چوئے پہ کے غریبوں ہیں جیدہ پہ کے آدھے ہی کھڑا کریں گی جیدہ جیدہ مر ونیا میں کو کفہ نہ اپنی واہ مظلوم بزخم دی پید سر کو ہاں نہ لائے بی بی وین کر کے آدھے سجاد دی غربہ تدا میں ہے انصاف تدا مہدہ میر گھار چوئے پہ کے آدھے ہی کھڑا کریں گی ویران کو بچے دیا توہ اپنے چولے دا میں کفن بڑھے دی توہ دی حسرت آئی بھائی جان رائے صاحب توہ دی حسرت آئی حسین دی زخمی دی دا ڈک ایسا پی کران دے مہتا آج نہیں ہوندے ذکر ذکر دی قسمیں متن توہ دی حسرت رہ گئی ہوئے میں ستر پردہ کونہ متن توہ دی حسرت رہ گئی ہوئے ایتاستے ستر پردے نا ذکر دی قسمیں حرمات میں دی آئی تیجی تسا دنیا تے غریب لوگ دیٹھے نا حسین دی زخمی دی اپنے پیو کو غربت رسائیے بی بی دی آوازیے بابا میں رو تب ایک اے جلیا ہو یا چولا تھے سال ہنڈے دے تیدے پاتل نہیں تھک دے میں تو ظلم کرے میں میں صد کہتے ہیں میں صد کہتے ہیں ہر بند دی بادت ہوگی لوکر بابا بی بی دی آوازیے میرا زخمی بابائی تانگ زندان دوچ میں مر مر ویندیا نہیں لگ دی ہوا پا پا و دی اوکھی نہیں بیندیا میں صد کہتے ہیں بس تو علیہ السلام آگئے اگر کوئی ماتمین بی بی دی ازدار جوان ایتے صفحہ بنا کے کیونکہ شبیہ ذو الجناشت موجود ہیں میں ماتمداری کم آگئے ہیں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کشت میں رہ گئی تنہا تو وطن یاد آیا پانی پہ نظر پڑی ہر تشنا دانیا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ایک ہر چیز مدینہ گریہابی آئی میں علید پہنیا مدینہ سے چلی تھی بی بی بھائی کلاش پہ آئی تو کفن یا یا حسین یا حسین 1000 کے ساتھ برکا پا دے تجھے پولیا و جا دادی گرم زمین ایوے ویروں نے چادر ویچھا عز en ohon THAT ایو know ایو ek یرو س voltar پیدا یرو دیو یا حسی یا teammate یاہ um یا الن句 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین گاتل اے قروا کے ہاں بابا گاتل اے قروا کے ہاں بابا اے قروا کے ہاں بابا قاتل کوروں کے ہاں بابا یہ جہنے تا میں ہاں بیٹھیا قاتل کوروں کے ہاں بابا یہ جہنے تا میں ہاں بیٹھیا ہوتے کسنے تے میں رول ونڈے دے ویچا بس لازا بابا یہ جہنے تا میں ہاں بیٹھیا قاتل کوروں کے ہاں بابا یہ جہنے تا میں ہاں بیٹھیا اکبار دے جگار دا خون پیا تجریش تون تیوان دائے او چھوٹی جہنے تا میں ہاں بیٹھیا ہوتے جہنے تا میں ہاں بیٹھیا وہ قاتل کوروں کے ہاں بابا یہ جہنے تا میں ہاں بیٹھیا ہاں قاتل کوروں کے ہاں بابا یہ جہنے تا میں ہاں بیٹھیا ہوتے جہنے تا میں ہاں بیٹھیا سیدہ دے میں دے قتال تو پہلے کر ظالم میڈی جھولی دے ویچ دی دے غریبہ دے میں کو ملان ماسوما آ گئے کریں پا دیچ ظلام مزید سیدہ دے ظالمہ جائے گال پے خنجار چلا وڑا ہاں او گال میں چاہے ہاتھ ہی نگھی دے پہلے دی کو خیمے ٹور گنا کریں حسل نہ تا میں ہاں بیٹھیا وہ قاتل کوروں کے ہاں بابا یہ جہنے تا میں ہاں بیٹھیا او جرا خنجار پھوے دایاں دا ایک دبا وڑ دے دے جھولی ویچ میں کوئی تو باہ پیادار لگ دے میں کوئی تو باہ پیادار لگ دے ای ظالم کو پچوا بابا یہ جہنے تا میں ہاں بیٹھیا قاتل کوروں کے ہاں بابا یہ جہنے تا میں ہاں بیٹھیا قاتل کوروں کے ہاں بابا یہ جہنے تا میں ہاں بیٹھیا قاتل کوروں کے ہاں بابا یہ جہنے تا میں ہاں بیٹھیا سندھے ٹکڑے باؤں اوکے چنکے شاکن تے چاکے روڑا وڑا ہے کا سندھے ٹکڑے باؤں اوکے چنکے شاکن تے چاکے روڑا وڑا ہے کا سندھے ٹکڑے باؤں اوکے چنکے شاکن تے چاکے روڑا وڑا ہے کا سندھے ٹکڑے باؤں اوکے چنکے شاکن تے چاکے روڑا وڑا ہے کا سندھے ٹکڑے باؤں اوکے چنکے شاکن تے چاکے روڑا وڑا ہے کا سندھے ٹکڑے باؤں اوکے چنکے شاکن تے چاکے روڑا وڑا ہے کا جگو سے راوی ماں ہونے بدھایا دھوڑیاں جا سنبا جا جا کھلایا مرتان جگدائے جڑ پرگ لبدائے مرتان جگدائے جڑ پرگ لبدائے اکھیاں دلاغے رو دا ودائے کا سندے ٹکڑے باؤں اوکے چڑ کے شاکر تچا کے رو دا ودائے کا سندے ٹکڑے باؤں اوکے چڑ کے شاکر تچا کے رو دا ودائے کا اکھیاں دلاغے رو دا ودائے کا دلوٹے سی گھنے ڈاج تیرا اوپنری دنا چا خیمیاں دے وچ شا اکھیاں دلاغے رو دا ودائے کا اکھیاں دلاغے رو دا ودائے کا سندے ٹکڑے باؤں اوکے چڑ کے شاکر تچا کے رو دا ودائے بولاد آدھاری قبول فرما دے ایک یا دو ستر ستر بس نوکری تمام گرمی اتنی استاد محترم زوار میوہ خان کلری صحب اللہ انہاں دے درجات بولند فرما انہاں دے یاد اچنو سترم پڑھ دینے ہیں کربل تم پیاں لکھ دا ہونواتر یا کوئی نہیں ہے وہ بیا کیا میں لکھا کربل تم پیاں لکھ دا ہونواتر یا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھا کربل تم پیاں لکھ دا ہونواتر یا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھا کربل تم پیاں لکھ دا ہونواتر یا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھا کربل تم پیاں لکھ دا ہونواتر یا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھا کربل تم پیاں لکھ دا ہونواتر یا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھا کربل تم پیاں لکھ دا ہونواتر یا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھا کربل تم پیاں لکھ دا ہونواتر یا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھا کربل تم پیاں لکھ دا ہونواتر یا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھا کربل تم پیاں لکھ دا ہونواتر یا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھا کر بل تو پیا لکھ دا اور وقت ریا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھا سیدوں نے تیدا خط ملیا وہاں تو ہوں اوپے ہوئے تیدا خط دیا رہی کے صدریوں پہ ہوئے گید اکبر دیمار سیدوں نے تیدا خط یا پاس نہیں سنگیا کیوں جو دور مال غریبی حالات بدن گئے زندگی دے ہو نہیں کی تیر اکبر شاہ مالک حسین دے زخمی دی دواستہی مظلوم دے اوکھے ویلے دواستہی این اوکری ڈیوٹی ازاداری اپنے درباری کبول کرو این دے نیبل بدلی ازاداری دے سوا جتنے مظلوم کربلا دے ازادار ماتمداری اللہ دے پوری کائنات دے میں دے مولا کو روکے ٹر گئے مالک تمام دے درجات بلند فرد خصوصا جنہاں مجلس پاک کرئیے بھئیوں دے بزرگان دے درجات بلند فرد مالک 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 تے کون شاہزاد دے دواستہی جڑا ہیکنی اترائے دفاق اٹھائے شاہزاد ایلیس کردی بے گنا شہادت دواستہی بھائی جان کو حیاتی اللہ بچڑا تا فرما چوڑن دی عزت دواستہی نہاں جنہاں نسلاں وچھ میں مظلوم کربلا دے ذکر جاری اور ساری فرما چوڑن دی عزت دواستہی ماں میں زمانہ سرکار دے جلدی ظہور فرما مالک تے کون مظلوم دی زرین المس فرما مالک تے کون جواناں دی زندگی دراست فرما مالک چوڑن دی عزت دواستہ سرکاری ماں میں زمانہ دے جلدی ظہور فرما ساکو ایسا نمازی ازہ دار بنا ساکو شان شاہ دے متھ لگن دی توفیق عطا فرما مالک سارا دینہ پر خلوص احتمام مکان پاکی ماں میں زمانہ اپنے دربارج قبول فرما سارے ذکر کی تازہ داراندہ ذکر سنیا پاک امام زمانہ اپنے دربارج قبول فرما مالک آخری دعائے تو پہلی دعائے ہوں سارے وارس دا جلدی زہور اللہ امام سلی اللہ محمد انہو آل محمد وعجل فرجہ قیم آل محمد پاک بی بی دے قاتلان دشمنان تلانا